پیارے دوستو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈسکا میں ایڈیکشن ہوا ہے اس میں بے شمار زبے ضبط کیاں ہوئی ہیں ان میں حکومتی حلقے اپنے دعوے کر رہے ہیں اور اپوزیشن والے اپنے دعوے کر رہے ہیں حکومتی حلقے کہتے کہ ہم جیت گئے ہیں اور اپوزیشن والے کہتے کہ ہم جیت گئے ہیں حالانکہ ان میں دیکھا جائے تو دونوں ہی ہار گئے ہیں کیونکہ دونوں ہی جھوٹ بور رہے ہیں حقیقت اللہ بہتر جانتا کون ہے ہارے آئے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن میں دو بندے شہید ہو گئے جن کو قتل کیا گیا اور ان کا پتہ نہیں چلا کون مار گئے دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مارا ہے وہ پارٹی کہہ رہی ہے اس نے مارا ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے حکومت نے مارا ہے حکومت والے کہہ رہے ہیں اپوزیشن نے مارا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور دوسری بہت سی بے ضابط کیاں ہوں ہیں جس میں ماریمنٹ کے فیلئر یعنی کہ جو حکومتی مشنریہ اس وقت جو ڈی سی اے سی یا دوسرے پولیس افسران جو اس کو منیٹر کر رہے تھے انہوں نے ان بے ضابط کیوں کو ہونے دیا اور اس کو کنٹرول نہیں کیا اور یہ بڑھتی گئی یہاں تاکہ لڑائی جگڑے ہوئے فائرنگ ہوئی اور بہت سے لوگ پریشان ہوئے ووٹر جو ہے وہ بھی پریشان ہوئے اور ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کے لیے جو آتے تھے انہیں ڈوگور ڈالنے سے روکا جاتا تھا اور دوسرے بہت سے مسائل پیدا ہوئے یہ ایک باشعور اور پڑی لکھی قوم کی نشانی نہیں ہے پڑی لکھی اور باشعور قوم جو ہے وہ ایسے حرکتیں نہیں کرتی بلکہ وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ ایسے کام کرے جس سے ان کی عزت میں اضافہ ہو اور دوسری قومیں اس سے سبگ سیکھیں اور ان کے پیچھے چلیں اور ایسا میار قائم کریں کہ اس پر لوگ رشت کریں اور اپنی قوم جو ان کی ہے وہ بھی ان پر فخر کریں اگر باتوں پر سنا جائے تو دونوں پارٹی ہیں یہ دعوے کرتی ہیں کہ ان جیسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں دونوں فرشتے ہیں لیکن اگر ان کی باتوں پر غور کیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں دونوں پارٹی ہیں ایسے جھوٹ بولتی ہیں کہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ دونوں ہی سچی ہیں یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دنیا کے جھوٹے تنی شخص نے کہا کہ آپ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ اس میں سے اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ 50% بھی سچ ہے تو پھر بھی آپ کی کامیابی ہے کہ جھوٹ کوئی سچ منایا جا رہا ہے تو یہی اس وقت ہو رہا ہے جس کو ہم منیج نہیں کر سکتے اور شمندگی کے علاوہ ہمارے کچھ ہاتھ نہیں آتا موسیقی